السلام علیکم ڈیئر فیلکنز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے سیونت کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہے پیارے بچو پچھلے لیکچر میں ہم نے ریفریکشن کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے ریفریکشن کے ساتھ ہم نے اینگل آف انسیڈینٹ ٹھیک ہے جی ریفریکشن رے انسیڈینٹ رے ان سب کے بارے میں پڑھا مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی تو پیارے بچو آج ہم ریفریکشن ان ڈیفرین میڈیمز گلاس اینڈ وارٹر ٹھیک ہے نا ان دو میڈیم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان میں ریفریکشن کس طرح سے اکر ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے جب لائٹ ہوا سے پانی یا شیشے میں داخل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نارمل کی طرف جھوک جاتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ ادھر کو جھوک رہی ہے یہ ہے نارمل ٹھیک ہے یہ ادھر کو نہیں گئی رادر کیا ہوا یہ ادھر کو جھوکی ٹھیک ہے اچھا کہتا ہے دا اینگل آف انسیڈینٹس اس گریٹر دین دا اینگل آف ریفریکشن آپ دیکھیں اینگل آف انسیڈینٹس یہ دیکھیں یہ جو اینگل آف انسیڈینٹس ہے یہ کس سے بڑا ہو گیا ہے angle of refraction سے یہ دیکھیں angle of refraction کیا ہے چھوٹا ہے اور angle of incidence بڑا ہے ایسا کیوں ہوا کیوں کہ جو air ہے وہ lighter medium ہے اور water جو ہے وہ کیا ہے dancer medium ہے دینسر medium میں angle of incidence greater ہوگا اور angle of refraction smaller ہوگا سمجھ آئی next ہے کہتے ہیں when light passes from water اور glass into air کہتے ہیں جب روشنی پانی سے یہ دیکھیں اب پہلے ادھر سے آ رہی تھی اس میں اب پانی سے جا رہی ہے باہر کو دیکھیں when light passes from water اور glass into air کہتے ہیں جب پانی یا شیشے سے روشنی باہر جاتی ہے it bends away from the normal یہ normal سے پرہ ہٹ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ normal ہے اور یہ دیکھیں یہ پرہ ہٹ رہی ہے کہتے ہیں the angle of refraction is greater than the angle of incidence اب کیا ہے angle of refraction جو ہے یہ normal کا اس کے ساتھ refracted ray کے ساتھ جو angle ہے وہ کیا ہے بڑا ہے اور جو angle of incidence وہ کیا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے the angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence the angle between the refracted ray and the normal is called angle of refraction ٹھیک ہے تو کیا ہوا آپ دیکھیں جب dancer medium میں آئے گی تو پھر angle of incidence بڑا ہوگا اور جب lighter medium میں جائے گی تو پھر angle of refraction بڑا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آگی نیکس پیج پہ جاتے ہیں جی پیارے بچو یہ آپ کی بک کا پیج نمبر 94 laws of refraction refraction کی law کیا ہیں کہتے ہیں there are two laws of refraction refraction کی دو قوانین the incident ray the refracted ray and the normal at the point of incident are lies in the same plane کہتا ہے incident ray refracted ray اور normal یہ سب ایک ہی plane پر گرتے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے یہ دیکھیں پچھلے پیج پر چلتے ہیں ہم دوبارہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے incident ray کہاں ٹکرائی یہاں پر یہ کیا ہے normal یہاں پر ٹھیک ہے refracted ray کیا ہے یہ refracted ray تو ان سب کا جو نکتہ ہے وہ کیا ہے یہاں ہے تو یہ کیا ہے یہ ایک plane ہے یہ کیا ہے plane ہے ایسا نہیں کہ یہاں پہ angle کچھ اور ہے یہاں پہ angle کچھ اور نہیں یہ same plane ہے ٹھیک ہے ایک ہی plane پہ ایک ہی سطح پر ٹکراتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آگئے next lab پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں the ratio of the speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant کہتے ہیں آپ کو پتے ہیں light کو گزرنے کے لئے کسی چیز میں سے travel کرنے کے لئے کسی medium کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے کہ sound کو ضرورت ہوتی ہے medium کی لیکن light کو medium کی ضرورت نہیں ہوتی اس بات کا ثبوت یہ ہے پیارے بچوں کہ light سب سے زیادہ جو تیز رفتاری سے travel کرتی ہے وہ ویکیوم میں کرتی ہے ویکیوم کسی کہتے ہیں خلا خلا کیا ہے جہاں پہ زندگی کا وجود ہی نہیں نام و نشان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں the ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant کہتے ہیں ان دونوں کی جو ratio ہوتی ہے وہ constant رہتی ہے ٹھیک ہے for example دیکھیں اگر ہوا سے پانی میں داخل ہو رہی ہے 2 ratio 6 کے ساتھ تو اگر اب ہم change کر دیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اسے مختصر کریں تو 2,1,0,2,2,3,0,6 ratio پھر بھی same ہی رہے گی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ان دونوں کی جو ratio ہے speed of light کی ویکیوم میں اور کسی اور medium میں ہمیشہ کیا ہوتی ہے constant ہوتی ہے جی پیارے بچوں آپ کے نوٹس میں آج کی ہمارے لیکچر سے related دو کوسٹن ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں جی یہ دیکھیں کوسٹن نمبر 6 define law of refraction there are two laws of refraction the incident ray refracted ray and normal ray at the point of incidence are lie in the same plane یہ ہم نے پڑھ لیا نمبر 2 the ratio of speed of light in vacuum to its speed in another medium is always constant یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے یہ کوسٹن نمبر 11 ہے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے جب روشنی جو ہے وہ گلاس سے ہوا میں جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ایک دینسر میڈیم سے ایک لائٹر میڈیم کی طرف لائٹر ٹریول کرے گی تو پھر angle of reflection بڑا ہوگا angle of incidence چھوٹا ہو جائے گا کیوں ہوگا کیوں کہ reflected ray نارمل سے پرہ ہٹ جائے ٹھیک ہے جی بچو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ نے یہ question 6 اور 11 اپنی copy پر لکھنا پیس